بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی خواتین میں سعودی لڑکیوں میں ایسی حرکت بھائی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ آپ کو پتا یہاں کے قوانین تھوڑے سخت ہوتے ہیں تمام تر معاملات کو لے کر اور اوپر سے ہجاب اگرہ کی پبندی بھی لازم ہوتی ہے لیکن ابھی تو پبندی لازم نہیں ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ بہت ساری خواتین ہجاب میں رہتی ہیں تو یہ لڑکی کے کام کیا ہے یہ پہلے آپ چیک کریں یہاں پر یہ کوئی بھی بندہ جا رہا ہے کوئی مرد جا رہا ہے اچھا جو فون پر لگا ہوا ہے یہ اس کے پیچھے جا رہی ہے ایسے فون کان کو لگایا جیسے وہ چل رہا ہے ویسے پیچھے چل رہی ہے یا کوئی دیکھیں آپ اس نے بہت سو کی نکل اتاری ہے یا کوئی کھڑا ہوا ہے پیچھے سے پینٹ اوپر کر رہا ہے پیچھے کھارچ کر رہا ہے یہ بھی بیسے کھڑی ہو جاتی ہے تو میں تو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ یقین کریں بہت انجوائے کر رہا تھا اس ویڈیو کو حسی مزاق ہے ایک اور اس سے آگے والا بندہ پریشان بنی ہوتا ہے یعنی کہ آپ پریشان بنی کر رہے ہیں تھوڑی بہت آپ نے حسی مزاق کر رہے ہیں اس کی چال کے اوپر یا وہ فون میں لگا ہوا ہے اس کی نکل اتار کر اور خاص کا عورتوں کے معاملات میں یعنی کہ اگر کسی عورت کی ایسی کوئی مرد نکل اتارتا تو وہ تو بلکل غیر قانونی طریقہ ہوتا اور اس کو ابھی تک شاید گرفتار بھی کیا جا چکا ہوتا لیکن خاتون نے اگر کسی مرد کی ایسی کوئی نکل اتاری ہے وہ بھی ایک حسی مزاق کا طور پر اور بھی کسی مول وغیرہ میں چلتے ہوئے تو یہ اتنا ایشو نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے کیونکہ خاتون کسی مرد کا کیا نقصان پچھا سکتی ہے یار لیکن بارال میں یہ بولتا ہوں کہ آپ ایسے حسی مزاق کی ویڈیوز پاکستان سے تو بہت آتی کے سامنے لیکن سعودی ریبے میں ایک در ایسی حسی مزاق والی تھوڑی بہت ویڈیو چل جاتی ہیں مردوں کی خواتن کے نہیں چلیں گی مردوں کی مردوں کے ساتھ چل جائیں گی ہاں کسی خاتون یا کسی مرد کے ساتھ ایسے اس کی بیزتی نہ ہو اس کو پریشان نہ کیا جائے ایسے کو حسی مزاق کی ویڈیو ہو جائے تو وہ ایک اچھی چیز جاری انٹرٹینمنٹ کے لیے آدمی کو تھوڑا بہت کر لیتا ہے لیکن اگر اس چیز کو ہم آپ دوسری سائٹ پر لے کر چلیں کہ یہ اس نے غلط کیا ہے وہ کیا تو غلط تو یہ تب کرے نا جب کسی کو پریشان کرے یا کسی کو اس سے نقصان پہنچے یا کسی کی بیزتی ہو اس کے عمل سے تو پھر